ہم نے یہ نہیں کہا سٹریس فری ہو جائے ٹھیک ہے نا سٹریس فری تو ایک وہ بالکل یہ ایسے کوئی اور ہی کسی پلانٹ کی ہم بات کریں گے ہم سٹریس ریلیف کر سکتے ہیں سٹریس فری نہیں ہو سکتے لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہی ہے کہ آپ خوش ہوں گے پھر آپ چیزیں اچیف کریں آپ کو زیادہ مزار کہ ہمیں ساری زندگی یہ کہا جاتا ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے بچپن سے سناؤ گا کہ خوش رہو خوش رہو خوش رہو تو کوئی ہمیں یہ نہیں پتاتا کہ خوش رہنے کا کیا تھریکہ ہے آپ کو پتہ یہ کینسر کا ٹریٹمنٹ کیسا ہوتا ہے بہت سارا فیر ہوتا ہے اس میں بہت ساری انزائیٹی ہوتی ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا یہ کینسر دوبارہ تو نہیں آ جائے گا اب میری زندگی اب صحیح ہوگی کے نہیں ہوگی اور بہت سارے اس کے ساتھ جوتے ہیں جس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے کہ آپ کی لائف میں بہت سارے سارے سائیڈ افیکس جوڑ جاتے ہیں بیسکلی ہوتا کیا ہے سٹریس ریلیف کیا ہوتا ہے بیفور ای انٹروڈیوز مائسیلف تو مجھے بتائیں آپ تاکہ ہم آگے اس کو اس طرح سے لے چلے کیا ہوتا ہے سٹریس مطلب ہم بڑا یوں کہتے ہیں مجھے اس چیز کا سٹریس ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا کیا ہوتا ہے سٹریس مجھے اس چیز کو مائن پر ہیوی کر لے اور اس کے علاوہ when we are worried about the future worried about the future good point اور overthinking ٹھیک ہے overthinking کیا ہوتی ہے overthinking مائشہ ہوتی ہے کس کے بارے میں کسی بھی negative element کے بارے میں future کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں overthinking آپ کبھی بھی pattern دیکھیں اگر آپ بیٹھ کے سوچیں تو وہ آپ کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں positive نہیں سوچ رہے ہوں گے overthinking کے بارے میں میں آپ کو صرف ابھی یہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو میں اپنے پلے انٹرڈکشن کراتی ہوں میرا نام ہے فریحہ فیصل ٹھیک ہے میں بے پروفیشن ایک فیشن ڈیزائنر ہوں اور میں ایک کینسر سروائیور ہوں اور میں ایک کینسر تھرائیور بھی ہوں ٹھیک ہے اور میں ویلنس کوچ ہوں آفٹر you know ڈیگنوز بھی کینسر اس کے بعد میں نے پھر اپنی ایک فیل بنائی اور میں ایک ویلنس کوچ بھی بان گئی ہوں تو یہ ہے فیشن ڈیزائنگ کے پوائنٹ اگو سے میں رنگ می اون بریند اس کا نام ہے ستوڈیو بائی فی ٹھیک ہے اور جو کینسر تھرائیور اور اس میں ہے اس میں میں یہ کام کرتی ہوں ایک تو یہ میں موٹیویشنل you can say I'm a motivational speaker I don't call myself a motivational speaker I'm more like you know awareness پھلانے والا بندہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں شاکت خانم کے ساتھ بہت سارے پروجیکس کرتی ہوں ٹھیک ہے to bring more awareness about cancer itself کہ یہ لا الا ج مرض نہیں ہے اس کے بعد زندگی ہوتی ہے اور بہت اچھی زندگی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ثرائیور میں جو ہے میں بہت سارے cancer پیشنٹ ہیں اور سروائیورز ان کو سپورٹ کرتی ہوں ان کی فیمیلیز کو سپورٹ کرتی ہوں صرف not just financially mentally اور اس طرح سے بھی کہ آپ کی ویل بینگ کیا ہوتی ہے اور ویلنس کوچ کے پوائنٹ ویو سے ای تیچ یوگا اور میں رو ٹو میں اس کی کلاسز دیتی ہوں اور اپنے گھر پہ بھی دیتی ہوں اور پرائیویٹ سیشن بھی جو اس کو اٹینڈ کرنا چاہیں کون سی لگتے ہیں رو ٹو کے نام سے ایک ہے یہ رو کی بیک سائی پہ مہا پہ بلکل آپ صحیح جگہ پہنچیں اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا تو اب میں آپ سے بات کروں گی پہلے سٹارٹ اپنے جرنیز ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو یہاں تک پہنچنے میں ہے کہ سٹریس ریلیف ہوتا کیا ہے پہلے سٹریس کیا ہوتا ہے پہلے جو سٹریس ملا ہے زندگی میں پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک کیسے کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو جی ٹو تھاؤزن سکس میں مجھے ڈائیگنوز ہوا آپ کو سب کو واز آ رہی ہے مائک اس کی تو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن سکس میں مجھے کینسر ڈائیگنوز ہوا اور میری شادی کو صرف ہوئے تھے چھ مہینے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور شاید میری کو لاب میریج نہیں تھی گھر والوں نے کی اور پھر اس کے بعد یہ کہ میرے ہزبنڈ بہت اچھے تھے انہوں نے مجھے ثرور آؤٹ میرے ٹریٹمنٹ میں سپورٹ کیا ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ آپ کو پتہ یہ کینسر کا ٹریٹمنٹ کیسا ہوتا ہے بہت سارا فیر ہوتا ہے اس میں بہت ساری انزائیٹی ہوتی ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا یہ کینسر دوبارہ تو نہیں آ جائے گا اب میری زندگی صحیح ہوگی کے نہیں ہوگی اور بہت سارے اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں جس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے کہ آپ کی لائف میں بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس جڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے یہ لگتا تھا اب میں ابھی جب مجھے ہوا تھا میں اکیس سال کی تھی ٹھیک ہے اب اس کو ستارہ سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب رائیڈ نا ام تھرٹی نائن تو مجھے یہ لگتا تھا اتنی ہی میری زندگی ہوگی ٹھیک ہے بس اور اس کے بعد میرے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ملٹیپلائے ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہوا وہی بات ہے نا کہ ایک زندگی میں مشکل آتی ہے تو اللہ میاں قرآن مجید میں یہ کہتا نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو میری لائف میں وہ مشکل آئی اس کے بعد آسانی کے طور پر میری زندگی میں ایک پروگرام آیا اس کو بولتے ہیں ہیپینس پروگرام ٹھیک ہے وہاں پہ جی وہ بہت ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی دماغ سے بڑی چیزیں کنٹرول ہونی کر سکتے ہیں آپ کو خوش رہنا چاہیے ٹھیک ہے زندگی مطلب آپ جو ہیں ایک جو ہے آپ کو خوشی کسی چیز میں نہیں ڈھونی چاہیے آپ خود خوش رہیں اور خوش ہو کے چیزیں کریں تو مطلب سٹارٹنگ میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب میں نے واقعی میں یہ دیکھا جو ٹریٹمنٹ تھا نا وہ کیمو فرینڈلی تھا نا اس کے اوپر ریسرچ ہوئی بھی تھی it's a very rare type تو میرا جو تھا زیادہ ٹریٹمنٹ ریڈییشن بیس تھا اور اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے وہ پرمنینت ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کہتے تھے آپ دماغ سے بڑی چیزیں کنٹرول کرتے ہیں شروع شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ دماغ کی تو اپنی مردی ہوتی ہے بھی وہ تو اپنے سٹائل سے چل رہا ہے وہ تو میری نہیں سنے گا لیکن پھر ایکچری میں پھر جب وہ میں نے پریکٹسز کی اور اس کے بعد پھر میں نے جب مجھے ریزلٹ ملے تو پھر جب میرے گھر والے جو میرے قریبی لوگ ہیں ان کو میرے بہت ساری چیزیں بھی پتا تھیں تو انہوں نے بھی پھر یہ بات کی کہ نہیں بھئی یہ تو واقعی اس چیز سے تمہیں فرق پڑے تو پہلے میں نے پھر اپنے آپ کو ٹھیک کیا پہلے آپ نے سائیڈ افیکٹ دور کیے پھر اس کے بعد پھر میں جب بلکل صحیح ہوگی پھر آپ کے پاس اتنی طاقت انرجی پاور آ جاتی ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھئی اب میری زندگی کا کیا مقصد ہے تو پھر یہی جو میں آپ کو بات کر رہی ہوں میں کینسر سروائیورز کو سپورٹ کرتی ہوں کینسر پیشن کو سپورٹ کرتی ہوں تو پھر this is like my purpose of my life کہ اب اتنی انرجی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنا پروفائل بتایا یہ سب کام میں کرتی ہوں بینگ ایک انسر سروائیور ٹھیک ہے حالانکہ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کیسے منیج کرتی ہیں میں نے کہا میں خود بھی نہیں بتا لیکن یہ آپ کے پاس جو آتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے دماغ میں بہت ساری چیزیں ایسی کٹھیکی ہوتی جن جو غیر ضروری ہوتی جن کا آپ کی زندگی کے اندر کو مقصد پرپس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو مجھے ایک پوائنٹ تو پہلا ملا جی کہ what is happiness ٹھیک ہے second مجھے پوائنٹ ملا کہ جی mind کو کیسے آپ نے اپنے پاس رکھنا ٹھیک ہے اپنے کابو میں رکھنا ٹھیک ہے اس کو کیسے control کرنا ہے mind کو ابھی ہم اس کے بارے میں آگے بات کریں گے کہ سارے کے اوپر کہ کیسے کیسے آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں پھر جی تیسرا مجھے ملا gratitude ٹھیک ہے کہ اللہ پہ آپ ہر حال جو بھی آپ کے ساتھ situation ہے اس time پہ لمحہ موجود میں آپ نے بس اس میں شکر گزاری کر لی ٹھیک ہے جو بھی آپ کے ساتھ اس time situation ہو رہی ہے مشکل علاہت ہیں برے علاہت ہیں اگر میں اپنی آپ کو life stories بتاؤں تو میں ایک cancer میں اگر اپنی misery میں رہنا چاہتی تو میں ابھی تک بڑے رام سے رہ سکتی تھی ہائے میجے تو cancer ہو گیا تھا ہائے میرے تو بچے نہیں ہیں ہائے میری زندگی میں یہ اس طرح سب کیوں گیا میں تو اتنی چھوٹی تھی میں نے کیا گناہ کیے تھے ٹھیک ہے نا تو وہ پھر آپ نے اپنا purpose جب ڈھونڈ لیا تو بس پھر اللہ پہ توقع کر لیا تو بس پھر آپ کا جو ہے وہ خود بخود ہی کی چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور چوتھا جو یہ تھا وہ یہ کہ مجھے اپنا purpose مل گیا اور یہ سب کچھ مجھے کہاں سے ملا اس happiness program سے اسی دن نہیں مل گیا ٹھیک ہے آپ کو بھی آج کی ایک workshop میں نہیں ملے گا لیکن اگر آپ یہ practices کرتے رہیں گے تو one day you will be at somewhere مطبع آپ اپنے اس level سے اپنے next level پہ ہوں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا level ہے مجھے نہیں پتا آپ کا stress کا کیا level آپ کیا یہ happiness program جو آپ کہہ رہی ہیں آپ نے کوئی ورچم پرائن کی تھی یا کیا تھا یہ six days کا ایک program ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو end میں بتاؤں گی کہ یہ actually میں program ہے کیا ٹھیک ہے اور ابھی جو ہم بات کریں گے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں ساری زندگی یہ کہا جاتا ہے ہر بندہ یہ کہتا آپ میں بچپن سے سناؤ گا کہ جی خوش رہو خوش رہو خوش رہو تو کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ خوش رہنے کا کیا طریقہ ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا خوش ہونے کا فرمولہ گیا ہے ٹھیک ہے what is happiness to you آپ کو کب آپ کو کب وہ خوشی ملے گی بتائیں یا آپ ایسے کریں آپ اس کو لکھیں آپ لکھیں کہ آپ کو اب یہ کریں کہ تو آپ کو خوشی ملے گی آپ کا کیریئر ہوگا تو خوشی ملے گی بچے سیٹل ہوں گے تو خوشی ملے گی کوئی بھی جو بھی چیز ہے آپ اس کو لکھیں خوشی اللہ کیا ہے مطلب آپ ابھی لکھیں ابھی پہلے لکھیں پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں when will you be happy میں اس کو لکھ بھی دیتی خوش ہوتے ہیں یا ہوں گے جو بھی بلکہ اس میں آپ ایک چیز اور کر دیں what you need to be happy آپ کیا چیز آپ کو چاہیے جس کے لئے جس سے آپ خوش ہوں گے when will you be happy and what you need to be happy what you need to be happy میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں جب آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو خوش ہونے کیلئے grand children کے ساتھ جب آپ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے جب need لکھی ہے need یہ اچھلی میرا جو آپ دکھا رہی تو changes ہوتی رہی ہے لیکن ابھی کا آپ نے بتانا ہے وہ mood swing نہیں ابھی ابھی present ابھی اس ٹائم میں چلیں ٹھیک ہے پیسہ ہونا چاہیے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں money لکھ لیتے ہیں جب پیسے آئیں گے تب ہم خوش ہو جائیں گے آگے اور بولیں آپ treatment میں بات سکتے ہیں پیسے ہوں گے تو treatment آپ کا ہوگا پیسے ہوں گے تو آپ دوستوں کو بھی لے کے بھی عجاز کریں گے یا پیسوں کو بھی لے کے بھی عجاز کریں گے traveling بھی بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے اور بتائیں آپ میں سے کوئی بتائیں بھئی آپ لوگوں کو نہیں چاہے کوئی چیز کی کسی چیز سے خوش ہی نہیں ملتی health کا ہونا health کا ہونا health ہوگی تو آپ خوش ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ لوگوں کو خوش دیکھ کے کسی کو مہتاج کو تاج پیدا کسی بکرے کو کھانا کے علاقے اپنی فیال نہیں اپنی بتائیں اپنی نہیں اپنا یہ تو آپ لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں یہ تو ایک سروس کر رہے ہیں آپ خود کب خوش ہوں یہ تو ایکٹ اف کائنیس ہے نا اچھا when you give ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے when you give تب آپ خوش ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے لیو اپنی پروفیشنل لائف اچھی ہوگی پروفیشنل اچھی ہوگی پروفیشنل لائف آپ اپنی پروفیشنل لائف سے سیٹسفائیڈ ہاں بیری مچ اچھا اور اس کے لیو اور کوئی کوئی بتانا چاہے اپنی زمین کے جو گول اگر وہ اچھی وہ جائے اچھا گول گول میں کیا ہے کوئی 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 گول بتا دیں کوئی بھی اچھا ٹھیک ہے پروفیشنل لائف ہوگی کہ پروفیشنل لائف میں بیتر ہونا چاہتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل پروفیشنل لائف اب یہ پڑھے ہو کیا پڑھے ہو ہاں پڑھے ہو سٹڈی پہ کر رہے ہو سٹڈی میں آم بہتر ہونا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ سٹڈی لگ دیتے ہیں پروفیشنل لائف سے پہلے سٹڈی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیملی فیملی جی ہوگی تاب آپ لوگ خوش ہوں گے چلیں جی اب آپ یہ بتائیں اچھا جی آپ اپنی پروفیشنل لائف سے بہت سٹسفائید تو ابھی آپ کو کیا چاہیے لائف میں آپ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے نا when you are giving جب آپ giving مالیس پہ پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو آج سے بیس سال پہلے جائیں جب آپ پڑھ رہے تھے تب آپ کیا چاہیے تھا وہ ہی کہہ رہی ہوں نا اس ٹائم آپ جب آپ سٹڈی کر رہے تھے تب آپ پروفیشنل لائف چاہیے تھے پیسے چاہیے تھے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور جب آپ نے یہ سب کر لیا ابھی اس ٹائم پارٹ آف لائف میں آپ کو فیملی اور ہیلث چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہم اپنی ہیپینیس کو ڈلے کرتے جارہے ہیں ان سارے سرکل کے پیچھے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں اور ہم ان ساری چیزوں کو کرتے رہیں ہم پیسہ اپنے پیسہ اپنے ٹائم پہ ہی آئے گا آپ کے خوش نہ رہنے سے کیا ہوگا جب آپ پہنچ جائیں گے وہاں پہ جیسے آپ نے سنا ہوگا جو ایپل کا جو اونر ہے وہ سٹیب جوب جو تھا وہ اتنا اس نے پیسہ کمال لیا اس نے تنی میند کر لی سارا کر دیا اس نے کہ میں نے تو اپنی زندگی نہیں انجوائی کی میری ہیلتھ ہی نہیں رہی تو پھر کیا ہے پہلے آپ خوش رہیں اور خوش ہو ہو کے یہ ساری چیزیں کریں نہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ نہیں خوش ہوتے آپ کو ہر وقت خوش لانا جیسے میں بہت خوش ہوں دوستوں کے ساتھ خوش زیادہ مل سکتی ہے آپ انرژی لیول مانچ ہوتا آپ ان کے ساتھ اچھا فیل کرتے لیکن خوش تو ایک وہ ہے آپ ایک تنشن مجھ ٹھیک ہے لوگوں کو روڈ نہیں کرتے روڈ کرتے بلکل میں کس ہوں مجھ ٹنشن ہو جائے آپ کو ٹنشن ہوگی تو اس نقصان کس ہوگا آپ انسان ہیں اس ٹرس کے اوپر بھی بات کریں آپ کو کون سا ٹرس لینا چاہیے اس لیے اس ورکشاپ کا نام ہے سٹریس ریلیف ہم نے یہ نہیں کہا سٹریس فری ہو جائیں سٹریس فری تو ایک اور ہی پلانیٹ کی ہم بات کریں گے ہم سٹریس ریلیف کر سکتے سٹریس فری نہیں ہو سکتے لیکن اس میں سمجھ یہ ہی ہے کہ آپ خوش ہوں گے پھر چیزیں اچھی کریں آپ کو ہی ہے ہوتی ہے کہ آپ اسے انجوائی نہیں کر سکتے جس میں آپ تکیوٹی سی بات کی ہی ہیٹ کر جاتی ہے میرے سارا دن بھی گیا یا میرے بھی ہفتہ بھی گیا اور اسے ہو گا کیا نہیں انجوائی نہیں کرنے کی اس میں کہہ رہے رہے چیزیں کریں یہ مسئلہ مسائل اب جیسے میں کہوں مجھے کینسل رہ تو میں بہت خوش ہوں اس بات پہ اس بات پہ میں خوش نہیں ہوں گی لیکن آپ اپنی گولز جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے اس کے ساتھ خوشی مات چوڑیں خوش رہیں اور پھر ان چیزوں کو اچیف کریں جو آپ بات کریں یہ اس کا اب نیکس پوائنٹ ہے یہ مائنڈ سے ریلیٹڈ اب اس کو سمجھیں کہ آپ خوش رہ کے چیزیں کرنی ہے اگر آپ سٹریس لیتے رہیں پریشانی رہیں ساری زندگی تو آپ پیسہ بھی پریشانی رہیں گے تو یہ آپ نے مائنڈ کو کیا کرنا ٹرین کرنا ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب یہ تو آپ کو پتا چل گیا جی کہ خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ رہنا ہے present moment میں ٹھیک ہے present moment جو ہوتی ہے اسی میں آپ رہ سکتے ہیں جیسے اب میں آپ لوگ سب سے پوچھوں کہ اس ٹائم پہ right in this moment آپ لوگ کو کیا مسئلہ ابھی کیا مسئلہ ہے ادھر بیٹھے نہیں ہے تو پھر پھر کس چیز کا سٹریس سٹریس یا تو فیوچر کا ہے یا پاسٹ کا ہے ایسے ہی ہے تو آپ پیزن مومنٹ میں کبھی بھی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ پیزن میں پیزن رہنا شروع کر دیں گے آپ کی زندگی کے سارے مسائل آدھے سے آدھے سے ختم ہو جائیں گے پلاننگ آپ ضرور کریں گے کوئی نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہی میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی آپ کو پیسے نہیں ہونا چاہیے آپ کو بلکل سوچنا چاہیے آپ کے گولز بھی چاہیے آپ کیا آپ کو گونگ بھی ہونا چاہیے آپ کو پروفیشنل لائف کے بارے میں بھی سوچنا لیکن خوش ہو کے سوچنا کہ جی میں نے یہ اچیو کرنا ہے مجھے ملے گا نہیں ملے گا یہ میرے اختیار میں نہیں لیکن میں اپنی لائف سے متمن ہوں میں سکون میں ہوں اور میں خوش مجھے چیک آتا ہے وہ ڈیس آنر ہو جات لاکھ پچاس لاکھ روڑ وہ سال دن میں کچھ کی سوال ہو گا آپ کے سٹریس لینے سے کیا ہوگا پرشان ہونے سے کیا ہوگا نہیں نہیں وہ بات ہے اس میں آپ میرے سے question کر رہے ہیں یہ بات ہے یہ ہی آپ کا mind ہے آپ یہ وہی ہے جو آپ day to day stress لیتے اس سے خراب کون ہو رہے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو آپ بھی صحیح رہیں گے مطمئن رہیں گے کچھ چیزیں تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے جیسے میں اپنی بات کروں کہ کینسر ہو گیا میں کیا کروں مر جاؤ میں کیونکہ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری مجھے خوش بھی رہنا میں کیوں یہ سوچتی رہوں ہر وقت مجھے بیماری ہوئی تھی میرے بچے کیوں نہیں ہے میں اپنا زندگی کے مقصد دون لئی ہے مجھے اس پوائنٹ آف ٹائم میں یہ لگتا کہ یہ بیماری تھی میرے ہوتی میں اپنے گھر میں ایک ہاؤس وائی اور بڑی اچھی زکین زندگی وہ والی گزار رہی ہوتی ٹھیک کہ جس میں اور چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی تو مجھے زندگی کا مقصد ہی بیماری سے ملا تو یہ آپ دیکھنے کا نظریہ ہے آپ کے دماغ چلیں دماغ میں کیسے خوش ہوں یہ آپ کا مائنڈ آپ کو کہہ رہا کہ آپ نے خوش نہیں ہو نا اس میں آپ دیکھتی ہوں آپ نے کبھی دیکھا بندر دانس کر رہا ہوتا اور مداری ہوتا تماشا جوتا اس میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کے آگے سٹک رکھتا ہے اور وہ ساتھ ہی سار کر پکڑ لیتا یہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جیسے گھوڑے آپ دیکھیں وہ جب ڈانس کر رہا ہوتا ہے وہ ایک ڈھول بج رہا ہوتا ہے تو وہ ناچنا شروع کر دیتا وہ کیوں ہوتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ہاتھ رکھ لیتا اسی طرح جو یہ ہمارے گھوڑے کو بھی ایسے ہی ٹرین کرتے ہیں وہ اس کو پیچھے ڈھول بج رہا ہوتا اور کوئلوں کے اس پہ چلاتے ہیں اور اس کی بھی کنڈیشننگ ایسی ہوتی جیسی وہ ڈھول بج تو وہ ساتھ ہی اچھلنا شروع کر دیتا وہ کیوں ہوتا کیونکہ اس کی کنڈیشننگ ایسی ہوتی ہے اس کا مائنڈ وہ ریڈ ہی ایسے کرتا کہ یہ میوزک بجے گا تو بس میں ایسی کرنا تو یہ آپ کا مائنڈ بھی بار بار یہ ہی کہہ رہا ہے میرے تو بڑے مسئلے ہیں میں کیسے خوش ہوں ٹھیک ہے نا میرے تو چیک باؤنس ہو رہا میں خوش کیسے ہو جاؤ یہ آپ کا مائنڈ آپ کو بار 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 یہ کھرار رہا میں ملاف میں لگی جا رہا لیکن آرکا سٹک کن لوگوں کے ہاتھ میں تو ہمارا سٹریس دین نہیں دین ہے نا نہیں میں آپ چھوڑیں ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھ نا ہم نے اپنے آپ کو دیکھ نا سٹک جس کے بھی ہاتھ میں آپ نے اپنا دیکھ نا کہ آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کیسے کر نا آپ کی کنڈیشننگ جو بھی جو بھی آلات جو کچھ بھی ہو چکا وہ تو ہو گیا اب تو مائنڈ کس چیز کنٹرول ہوتا آپ کے بریتھ سے ٹھیک ہے بریتھ سے کیسے کنٹرول ہوتا ٹھیک ہے بتائیں کیسے ہوتا بریتھ سے کنٹرول بریتھ بریتھ ہاں بریتھ بریتھ آؤウت ہوتا کیسے ہوگا ٹھیک ایک ایک تو اپنے پریزنٹ مومنٹ میں رہنا اور آپ اپنے بریتھ کے اوپر فوکس کرنا یہ دو چیزیں کیسے ہوں تو اس کے لئے ہم ایک 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 سیدھے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی سپائن سیدھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ریلیکس ہو جائیں تھوڑی سی کوپی زرہ سیدھے رکھ دیں اپنی گودھ پر ٹھیک ہے اور اے انھیں بنن کر لیں اور میری os اے انھیں بنن کر لیں انھیں lançے اے انھیں بننے ایک لاماها ریلیکس اے انھیں بننے بریتھ ہوت 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 ہے من یعنی ریل Sekar سانس باہر نکال لیں breathe in hold 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 and breathe out very very slowly ایک ایک سانس باہر نکلتا ہوا آپ کو محسوس ہونا چاہیے one more time breathe in hold 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 and breathe out very very slowly and slowly and gradually you may open your eyes اپنی آنکھوں کو کھولنے کیا فیل ہوا کچھ stillness فیل ہوئی کچھ nanoseconds کے لیے چیک کے خیالات گئے کہ نہیں میں وہی سوٹ میں کہ گاڑی پہ ہٹ ہو جاتی تو میں یہ ساف مدر نہیں اس کا ہی سانس آپ لے رہے ہوتے ہیں دیکھیں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت زیادہ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ automatically چھوٹے سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ automatically تھوڑے سے excited ہوتے ہیں آپ لمبے گہرے سانس لیتے ہیں it's so natural ٹھیک ہے تو جب آپ یہ practices کریں گے یہ اس time نہیں کرنی اس time بھی اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا stress release لازمی ہوگا یہ میں آپ کو guarantee سے کہہ رہی ہوں جب آپ کو غصہ بھی آتا ہے تو آپ کا غصہ اگدام سے ٹھنڈا ہو جاتا جب آپ غصہ کر لیتے ہیں تو وہ basically آپ لمبے گہرے سانس لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں پہلا کام کیا کرتے ہیں سانس لیتے ہیں اور آخری کام کیا کرتے ہیں سانس لیتے ہیں تو اس سانس سے اس سانس کے درمیان کیا ہے آپ کی زندگی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بولتے ہیں لائی فورس تو یہ جو آپ جو سانس ہے ہم سانس لیے جا رہے ہیں لیکن ہم کسی ایک سانس صرف ہم زندگی میں ایک سانس کو اکنالج کریں جس کو ہم کہتے ہیں میں نے سکھ سکھا سانس لیا ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں ہمیں سانس بریتھ کی نہیں ہمارا سانس ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ کہ سانس اوپر نیچے آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ مائنڈ کو اوکسیجن ملتی ہے ٹھیک ہے آپ بہتر طریقے سے فنکشن کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے چیزوں کو سوچ سکتے ہیں تو اس لیے سانس کا بتا دیا کہ میں تو خوش رہتی ہوں اور ساری چیزیں کرتی ہوں بے شک میری چیزیں سو چیزیں گڑ بڑ ہوں تو میں پھر بھی کہتی میں کر تو کچھ نہیں سکتی ٹھیک ہے خوش رہے کہ میں ہر چیز کر رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ مائنڈ کو کنٹرول کیسے کرنا وہ میں آپ کو بتایا ٹھیک ہے میری اپنی لائیو اگزیمپل ہے یہ میں کتابی بات نہیں کر رہی ہے میں خود ایکسپینئنس کی ہے میرے بہت سارے سائیڈ افیکس تھے جو کہ میں مائنڈ سے ہی اس طرح کی پریکٹیسز کر کے ہی صحیح کی ہیں ٹھیک ہے ہوا ٹھیک ہے اب obviously time کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی آجاتا لیکن بہت عرصے تک مجھے فیر رہا تھا اور یہ فیر بھی میں اس میڈیٹیشن اور یوگا کی پریکٹیسز سے ہی اس کو اوور کام کیا ہے ٹھیک ہے اور پرپس کا میں آپ کو بتا چکی ہوں میرا خیال سے اب ہم اس کی ایکسرسائزز کی طرف چلتے ہیں میڈیٹیشن میڈیٹیشن کا کوئی آئیڈیا ہے کیا ہوتی ہے what is میڈیٹیشن self talk ہوتی ہے اور اس کے لابہ اپنے ساتھ اپنے اندر دیکھنا آپ بتائیں سر کوئی آئیڈیا نہیں ہے میڈیٹیشن تنہائی میں اکیلے بیٹھنا ٹھیک ہے دیکھیں کیلے بیٹھیں گے اگر آپ کی بہت زیادہ پریزنٹ مومنٹ میں آنا یہ بھی ایک وہ ہے دیکھیں آپ نے جو بھی کام کرنا زندگی میں وہ تو آپ کرنا رہنا پریزنٹ مومنٹ میں ہی ہے ٹھیک ہے آپ کو فیوچر کی صرف یا فیوچر آپ کو صرف انزائیٹی دے گا اور پاسٹ آپ کو صرف دیپریشن دے گا تو آپ نے زندگی کہاں ہوتی ہے وہ صرف پریزنٹ مومنٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی اور جتنے بھی سانس دیئے اس میں آپ پریزنٹ مومنٹ میں ہی تھے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں کسی لیول پر آپ کوئی نہ کوئی سٹریس ریلیو ہوا ہو ہو گا اچھ سٹریس آپ کی لائف میں کرتا کیا سٹریس آپ کی لائف میں جیسے آپ کا چیک بام سو گیا ٹھیک ہے میں نے اس سٹریس لے لیا ٹھیک ہے وہ میں اپنے شولڈر میں سٹور کر لیا ٹھیک ہے پھر میں نے کسی اور بار پارٹ میں جو بڑی ایج میں ہارٹ اٹیک اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی کیوں ہوتی ہیں کہ آپ کی بار سٹریس لے لے کے آپ کے اورگنز خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ کی ہیلدی لائف سٹائل کی کھا کھا رہے ہیں کی سن رہے ہیں کی پی رہے ہیں اور کی دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں لیکن جو جتنا سٹریس آپ اپنی باڈی میں سٹور کریں گے آپ آپ کی جو اورگنز وہ جلدی جلدی فیل ہونا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنی لائف کو سٹریس فری کرنا چاہیے مطلب جو ان وانٹل سٹریس ہے وہ نہیں لینا چاہیے اب اس میں بہت سار اس طرح کی بھی سٹریس ہوتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ آنا ہے تو مجھے یہاں پہ آنے کا بھی کوئی بھیج دیے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا سٹریس ہو جائے ہمیں اس کا سٹریس ہو سکتا ہے تو کچھ سٹریس چاہیے وہ نیچرل ہوتے وہ ہونے بھی چاہیے یہ چیزیں بہت نیچرل ہیں لیکن لیکن آپ اس کے اندر آپ کو پوری طرح سے وہ کر لیں کہ یہ کیوں پر دس دن تک وہ کسی کا نقصان نہیں ہوگا وہ آپ کی اپنی صحت کا نقصان ہوگا آپ اپنے آپ کوئی خراب کریں کیونکہ وہ جب باموس ہو گیا وہ کیش اپنے ٹائم پہ ہی ہونا ہے وہ دوبارہ سے ایک پروسس چل لے سارا کچھ ہونا ہے تو ایک اچھا والا سٹریس اور ایک بیڈ والا سٹریس یہ آپ نے خود سے اپنی سٹریس دینا اور میری صحت اس میں کتنی خراب ہو کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کے گھر میں نوکر ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی کہلے انہوں نے اپنی مرضی سے چیزیں کرنی ہوتی دس دفعہ آپ ان کو بات بتائیں گے آپ ان کو کہیں گے تو انہوں نے یہ کام کر دیں تو اس چیز کا سٹریس لینا شروع کر دیں تو اس کا کچھ نہیں جائے گا وہ تو اپنی نوکری بدل لے گا اس کو ڈانٹیں گے سارا کچھ کریں سٹریس کون لے رہا ہے آپ خود لے رہے تو تو آپ اپنا یہ طریقہ بدلیں کہ میں نہیں اب سٹریس لوں گا ٹھیک ہے مجھے بتانا پڑتا کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا ہی ایسا تو پھر ہم اس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم کرتے ہیں ایک میڈیٹیشن ٹھیک ہے میڈیٹیشن سے پہلے ہیں آپ اپنی چیئر پہ بیٹھ جائیں آپ کی سپائن سیدھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے ہاتھ ہوں گے سائیڈ پہ اپنی چیزیں سائیڈ پہ رکھ دیں اس کا کام ختم ہو گیا بیسے یہ بیٹھ کرتے ہیں لیکن نیچے بیٹھ کرتے لیکن اب ہم چیئر پہ بیٹھے ہیں اس لئے ہم اس طرح کریں گے آپ کے ہاتھ ہوں گے سائیڈ پہ ہاں تھوڑا سا آپ سیدھی تانگ اور آپ کی سپائن سیدھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ابھی آپ اس کو دیکھنے کیلئے ایک دفعہ آنکھیں کھولی رکھیں اس کے بعد آپ نے آنکھ بند کرنی آنکھ اس کو کہتے ہیں forceful breathing جنگوں پہ جانے سے پہلے یہ مشکے کی جاتی تھیں اور اس سے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو enerjize کر دیتا ہے کچھ breath ہوتے جو آپ کو ریلاکس کرتے ہیں کچھ breath ہوتے جو آپ کو enerjize کرتے ہیں یہ والا breath آپ کو enerjize کرے گا چلیں جی فسٹ in line with your shoulders اس کے بعد آپ کریں گے آپ ہاتھ اوپر کریں گے آپ کی مٹھی ہاتھ ہوا میں چلے جائیں گے and you breathe out and forcefully آپ نے ناک سے breathe out کرنا آنکھیں بندی رکھنی ہے breathe in breathe out and follow the count اب دوبارہ سے اپنی spine کو سیدھا کرلیں بھی کچھ لوگ تھوڑے سے تیڑے میڑے بیٹھے ہو ہیں اگر کسی جگہ کا issue ہے تو آپ بے شک آجائیں آپ کی بات کریں آپ ادھر آکے بیٹھ جائیں آنکھیں بند اب آپ نے throughout the process آنکھیں بند رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم chant کریں اور chant کے بعد ہم ایک guided meditation کریں گے اور پھر جب میں آپ کو کہوں گی آپ جس اگر میں کو کہوں جیسے ایک سیب ہے اب ہاتھ نیچے کریں اگر میں کو کہوں گی سیب ہے تو آپ خیال یہ نہیں امیجن کرنا چاہا ریڈ ایپل ہے گرین ایپل ہے بس ہلکا سا خیال اس کی طرف لے کے جانا کہ اچھا اس طرح کا بس ایپل پر اپنے خیال لے کے جانا جو بھی آپ کو guidance ملے ٹھیک ہے چلے now fist in line with your shoulders کھلی ہاں good ایک لمبا گیہرہ سانس اندر and breathe out from your mouth ایک پورا سانس باہر نکالے and together breathe in ہاتھ اپر ہاتھ کھول دے and out ہاتھ نیچے ہاں دوبارہ breathe in ہاتھ اپر out اچھا اب جو ہے میں کاؤنگی میں گاؤں گی in آپ نے ہاتھ اپر لے کے جانے and out پہ ٹھیک ہے in and out in آپ نے count follow کر آپ نے hold نہیں کر نکالے breathe in ٹھیک ہے ہاں چلیں okay now ready fist in line with your shoulders muthi side shoulder side and now together in out in out in out in out in out out in out out in out in out and relax کھلی ہتیلیاں آسمان کی طرف نیچے 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 ہاتھ ہاتھ نیچے کھلی ہتیلیاں آسمان کی طرف ایسے رکھیں ایسے ہتیلیاں رکھیں اور ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے forceful breathe out نہیں کر رہے آپ نے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہتیلیاں کھول نہیں ہے جب آپ نے اپنے اوپر ہاتھ لے کے جانے ہیں جیسے اپنے بالونز اڑا دی ہیں اس طرح سے کرنا ہے اوپر ہاتھ کھلے اور پھر اس کے بعد forcefully breathe out اور جب میں آپ کو کہوں گی کھلیاں تیلیاں آسمان کی طرف آپ نے ہوا میں نہیں رکھنی ایسے رکھنی تیلیاں یہ ایسے نہیں رکھنا ہاتھ ایسے رکھنی کھلیاں تیلیاں کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے get ready for the second round fist in line with your shoulders ek lamba gehera saans and breathe out fully empty your lungs and together in, out 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 and relax relax, relax your palms feel the life force is zindagi ki skuot ko apne ander doughta hua mehsous karein feel the energy aankhye band aankhye band connect within yourself keep breathing in and out from your nose haat neiche rakhle now get ready for the third and final round again fist in line with your shoulders aankhye band ek lamba gehera saans and breathe out and together in out in in out in out in out and relax relax your palms panch lambe gehera saans breathe at your own feel the life force feel the energy in your whole body and now we will chant all la hu all all basically her sound ki ek vibration hooti hai thik hai jab ap al al jo hai wo aankhye band it will vibrate and then the heart region and the third vibration will be like this throughout and the third vibration is your mind so you have to feel these vibrations in different areas میں فیل کرنی ہے اب ہم کریں گے اللہ اللہ ہوں اب ہم کریں گے اللہ ہوں ہوں and relax feel the peace in your mind in your heart let us sit comfortably easily ویدتا ہے کوئی بھی ٹنشن ہے اس کو دور کر دیں and keep your eyes closed take a deep breath in and let go again take a deep breath in and let go listen to the noises around you اپنے اردگرد کے محول میں مختلف آوازوں کو محسوس کریں ائر کنڈیشننگ کی آواز لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز listen to the all noises carefully تمام آوازوں کو اور سے سنیں کرنے کی آوازوں کو accept all the noises and be in harmony with the environment آپ ساری آوازوں کو ایسے ہی قبول کریں اور اس محول کے ساتھ ایک ہو جائیں take a deep breath in and let go and let go become aware of your physical body اپنی توجہ کو اپنے جسم کی طرف لے جائیں this body is a beautiful gift to you by Allah by nature اپنی body کا احترام کریں اور اس سے پیار کریں become aware of your feet اپنی توجہ کو اپنے پیروں میں لے جائیں بھرام کریں اور لگی اور جائیں اور لگز پیٹ پالے ہسے پر ستمک چیست آرم پیٹ 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 پ اپنی توجہ کو اپنے پوری بوڈی پہ لے جائیں and scan your whole body take a deep breath in and let go become aware of your thoughts اپنی توجہ کو اپنے خیالات پر لے جائیں whether good or bad thoughts وہ چاہے اچھے خیالات ہیں یا برے خیالات ہیں do not resist the thoughts let them come let them come وہ جیسے بھی خیالات ہیں انہیں آنے دیں انہیں روکے نہیں now you are in harmony with your thoughts آپ اپنے خیالات کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں take a deep breath in and let go become aware of your feelings اپنی توجہ کو اپنے احساسات کی طرف لے جائیں whether pleasant or unpleasant accept the feelings as they are اپنے احساسات کو ایسے ہی قبول کریں جیسے کہ وہ ہیں you are peace and joy 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 become aware of your feelings become aware of your feelings again become aware of any sensation in your body take a deep breath in and let go slowly become aware of your environment again slowly move your fingers slowly rub your palms and place them on your face and place them on your face and with lot of gratitude respect and love بہت آیستگی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھول لیں اپنی آنکھوں کو کھول لیں زندگی آنکھوں کو کھول لیں اور بیچ میں کچھ نینو سیکنڈز کے لیے ایسا ہوا کہ آپ بلکل thoughtless تھے کچھ بھی خیال نہیں آرہا تھا you are so deep نہیں آرہا تھا اس کو بولتے ہیں alpha state جو کہ ہم نے achieve کرنی ہوتی ہے meditation میں کہ جو nanosecond کے لیے بھی اگر آپ بلکل thoughtless ہو جاتے ہیں نہیں ہے میری کوئی ایسی ویڈیو پر نہیں ہے وہ ہے کسی اور کی وائس میں ہے میں چیک کروں گی میں آپ کو بھیج دوں گی تو یہ ساری اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری meditation ہوں گی یہ صرف جس یہ ایک ہے تو ہمارے جو ہم اس طرح کی چیزوں کو relate کرتے ہیں religion کے ساتھ ہمارے مذہب میں بھی مراقبہ ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام میں جاتے تھے تو وہ اسی طرح meditation ہی کرتے ہوں گے اور connect کرتے ہوں گے تو یہ آپ اپنے آپ کے ساتھ connect کرتے ہیں اپنے اندر connect کرتے ہیں ہم ہر وقت chaos outer world کا جو کیاس ہوتا تو پھر ہمیں اپنے inner world of silence میں جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی آپ ہیں جو ابھی اس time آپ bliss اور جو وہ peace اور وہ سارا کچھ محسوس کر رہے ہیں یہی life ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے آپ کو time دیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے ایک بہت چھوٹی سی breath work کی تھی جو happiness اب میں بات کروں گی happiness program کی یہ آپ سمجھنے کہ یہ اس کا ایک trailer ہے اس میں اس سے اور بہت زیادہ extensive جو ہے وہ breath work کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ breath work کا نام ہے sky کے نام سے ہے ٹھیک ہے اس میں خاص ایک rhythmic breathing ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں اور وہ ایک case it کے تھو ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ Harvard University ہے ان کی ایک research ہے اور وہ بھی youtube available اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا آپ کا اس میں آپ کا stress release ہوتا ہے ایک ہارمون ہوتا ہے oxytocin sorry cortisol وہ اس میں release ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں oxytocin کی بات کرتے ہیں oxytocin ایک ایسا ہارمون ہوتا ہے جو کہ جب ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے جو ان کے درمیان میں باؤنڈ ہوتا ہے وہ والا ہوتا ہے تو وہ کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو ایک رینڈوم ایکٹ اف کائنڈنس کیا ہوتا ہے یہ بتائیں مجھے رینڈوم ایک 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 جس کو کرنے کے بدلے میں آپ کو ان ریٹرن کوئی امید نہ ہو ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے نا آپ کوئی سڑک پہ جاہ ہاں سڑک پہ جاہ پہ سڑک پہ دیو سڑک پہ جاہ رہے تھے کہ یعنی کہ میں رستے میں جاہ رہے تھے وہ مجھے یہ رینڈوم ایکٹ اف کائنڈنس آپ ریٹرن میں یہ رہے کہ میری گاڑی کو تھکا لگا آپ کیسا فیل ہوتا کار زندگی زمدہ جیسے جیسے گلوریس ٹائٹ وہ بیسیکلی ہوتا کہ آپ اس ٹائم کیا ریلیس کرتے ہیں ایک اوکسیٹوسن ریلیس کرتے ہیں ابھی جو آپ نے یہ بات کیا ہے یہ بات سن کے ان لوگوں نے بھی کسی لیول پر اوکسیٹوسن ریلیس کیا ہوگا تو یہ بیسیکلی آپ ایک ایسا ایٹ کریں لائف میں روز ایک ایسا ایٹ کریں جس کے بدلے میں آپ کو کچھ ملنے کی امید نہ ہو اب اس میں یہ نہیں کہ آپ لوگ کہیں ہم تو ہسپٹل ہی بنا دیں گے اس کے بعد ہے، بھی کسی کو سمائل دے دیں آپ اپنے چیک کی سٹریس نا لیں یہ آپ کا اپنے لئے ایک ایک ریندم اقت وکائیڈنس ہو گا آپ کچھ پیر مانگ نہیں آپ کے پاس ابھیگر آپ کی گائن ہو یہ ایک دونیشن ہے نہیں ، نہیں جائیں یہ پیسے بھی نہیں اس میں نے انتوں لگا ہاں آپ اسے پیاسے ایسے کهل تصBE ہاں بلکل کوئی گارڈ ہے اس سے بھی بڑا ہے میری لائف ریندم اقت وکائیڈنس جیسے آپ نے کسی گارڈ کو اسلام کر دیا کسی سے بات کر لیا کسی سے پوچھ لیا ابھی آپ کا کیا حالہ آپ ٹھیک ہیں جیسے سرونٹ بھی ہیں آپ کے گھر میں نوک کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ ہے رینڈم بندہ جس سے آپ کو بدلے میں کچھ نہیں ملنا اور دیکھیں ہیلپ ہمیشہ رینڈم ایک کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ہی نکال کے لیے جیسے آپ کو اگر کوئی راستے میں کوئی جا رہا ہے اس کو بہت جلدی ہے بھئی آپ اس سے کہیں بھئی تم جاؤ میں ذرا اپنا رام سے ہی آنگا ٹھیک ہے پھر ٹریفک اگر ہے تو میں کہوں جی میں نے نہیں میں نے بس سکون سے رہنا تو یہ آپ کا اپنے ساتھ رینڈم ایکٹ آف کائننس ہے اگر آپ اپنے آپ کو صبح اٹھ کے بڑی ساری سمائل دے دیں گے شیشے کے آگے یہ بھی آپ کا رینڈم ایکٹ آف کائننس ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے اگر آپ کو کوئی نراز ہے آپ اس کو کال کر لیں گے کہ بھئی یار میں نے آج ایک رینڈم ایکٹ آف کائننس کریں میں تم سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پرانے گلے شک پہ بھولو اور اب نئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو آپ ویسے بات کر لیں کسی کی بات سن لیں بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ بھی ہماری بات کو سن لیں آپ کے پاس اس کا شاید حل نہ ہو لیکن آپ کے بات سن لینے سے شاید اس کے 90% مسئلے حل ہو جائیں اس میں بہت چھوٹی سیک ایک ایزیمپل ہے کہ میری ایک دوست اس کی امی کا یہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا تو اس نے ویسی میری کوئی ویڈیو دیکھ لی کہیں پہ نا تو اس نے مجھ سے ویسی ایک آدھا سوال پوچھنا شروع کیا کہ اچھا کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میں نے اسی ٹائم ہی میں نے کہا آپ مجھے نا کال کرو ٹھیک ہے ہم نے بات کی اس نے مجھ سے کوئی آدھا گھنٹہ بات کی اور کال کے اینڈ پہ یہ تھا وہ مجھ کی کہتی میں تو ایسی تھنا سوچ رہی تھی آپ نے تو میرے سارے مسئلے حل کر دی حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کر دیا لاج کر دیا میں نے صرف اس کو کیا کی صرف اس کی بات سنی اور اس کو میں نے ساری ساری چیزیں بتا دی کہ ابھی تم ایسے کر لو ایسے ہو سکتا ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے اگر آپ دیکھیں 365 دیز میں اگر آپ رینڈم ایکٹ آف کائننس کریں گے تو آپ 365 زندگیوں کے اوپر اثر ڈالیں گے اور وہ 365 لوگ آگے 365 لوگوں کی زندگیوں میں فرق ڈالیں گے تو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو پھر ہماری لائف میں سکون ہی سکون ہوگا تو یہ ہے سلسلہ اس کا تو ابھی ہیپینیس پروگرام کا میں آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں بتا دوں اس میں ڈیفرنٹ سیٹ آف جو ہے وہ پروسسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ وہ آپ پروسسز جب آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک وہ لائف چینجنگ ایونٹ آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے تو وہ میں اس کو ورڈز میں ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہے وہ جب آپ آئیں گے آکے ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس میں خالی یوگا نہیں ہے اس میں خالی بریتھ ورک نہیں ہے اس میں بہت بہت کچھ ہے تو انڈ میں آپ مطلب ہیپی ہو کے جائیں گے تو یہ ہے تو میری زندگی تو اسی کورس نے بتلی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں ابھی یہ ہمارا ہوگا سپٹیمبر میں ازمہ رمضان کا ہے سٹارٹنگ میں اور سپٹیمبر کے میڈ میں شناز میں نلائیں وہ اسلام آباز سے آتی ہیں ان کا اس میں ہے تو آپ لوگ جو جو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں اس کو ریجسٹر کریں اور وہ سکس دیز ہے اس میں رمضان کا تھری ڈیز کا ہوتا ہے اور جو شناز کا ہے وہ ہوتا ہے سکس ڈیز کا تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ سول سینچری کا ایک پیج ہے اور ایک جرنی ٹو جوئے کا ہے تو اگر آپ وہ جوائن کر لیں گے تو آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی جب بھی آپ لوگ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ وہ کر لیں اور آپ اپنی زندگی پہلے بدلیں اور پھر آگے بڑھ کے رسپونسیبیلیٹی لیں اور باقی دس لوگ کو آپ امپیکٹ کریں ٹھیک ہے چلیں جی تینکیو سو مچ آپ لوگ کے آنے کے لیے ٹھیک ہے اور میں کاسم علی شاہ فاؤنگیشن کو تینکیو بولتی ہیں کہ انہوں نے مجھے بھلایا اس کے لیے لیکچر کے لیے ہاں میں نے دیکھی بیا وہ جو لوگوں سے رلیتے ہیں وہ دیکھیں وہ بھی وہی بات ہے آپ جتنے پوزیٹیو ہوں گے جیسے آپ کہیں میں گیونگ سائٹ پہ ہوں آپ جتنے پوزیٹیو ہوتے چلے جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بک بھی ہے اور اس کی ویڈی ڈوکیمنٹری ہے اس پہ نیٹ فلکس پہ آڈیو بھی اچھا میں نے تو دیکھی اس میں وہ یہی ہے اس میں وہ بات یہی کرتے ہیں law of attraction ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ اچھا سوچو اچھا ہوگا برا سوچو گے وہ برا ہونا شروع جائے گا جو آپ سوچیں گے کائنات کی ساری قوت قوتیں اس پہ لگ جائیں گے بنانے میں لگ جائیں گے بالکل تو وہ کائنات کی قوتیں وہ ایکسیڈنٹ create کرنے میں لگ جائیں گے کہ یار میں road free ہونی ہے یہ سارا کچھ آسان ہے life کتنی easy ہے زندگی آپ کے لیے آسان ہوتی جائیں چیزیں آپ کے لیے اتنی آسان ہوتی جائیں آپ کا نام کیا ہے فہین صاحب کو نہیں لگ رہا یہ فہین صاحب کے بہت مسئلے ہیں فہین صاحب آپ نے تو لازمی آنا ہے ہپنیس پروگرام پہ نہیں نہیں یہاں نہیں ہوتے وہ آواری میں ہوتے ہیں یہ آواری میں ہوتے ہیں اور اس میں رمضان کا ہوتا ہے سنبل فارم ہاؤس پہ یہ آپ ویڈیو لگائیں گے اس کے نیچے پھر میں لنک خود شیئر کر دوں گی وہ بسیکلی آپ journey to joy کے نام سے ایک پیج ہے بلکہ آپ لوگ مجھے اپنا نمبر دے دیں گے تو میں آپ کو خود میسج کر دوں گی جس جس کو یہ انفرمیشن چاہیے وہ مجھے اس پہ اپنے نام اور نمبر لگ دیں تو ہمارے میں سے کوئی بھی جو ہے آپ لوگوں کو کانٹیک کر لے گا journey to join ہے soul century ان کا اسلام باد میں ہے تو وہ آتی ہیں بہینے میں سال میں تین یا چار دفات سوڑے سے دیکھنٹی ہے کہ وہ ٹوٹلی انگیش کے اندر آتا ہے نہیں نہیں وہ آپ کو سمجھ آجے گا آپ بے فکر ہیں آپ کو ہم اردو میں سمجھا دیں گے کیا ہوئے اپنے کورس اچھا کیا ہے آپ نے کیا نام ہے آپ کا رانا ویسر نہیں نہیں وہ آجے گی سمجھ وہ آپ کو سمجھا دیں گے اس میں کیا ہے کہ وہ سیکھنٹی ہے اس میں ہمزان ہاں آپ وہ کر لے ہاں 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 نہیں دوسری شناس من اللہ بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو ویسے ہی لگ رہا ہوگا اگر آپ ان کو بتا دیتے ہیں تو وہ آپ کو اور اچھی طریقے سے اسپلین کر دیتے ہیں میں تو میریٹیشن ویسے ہی دونوں موڈ میں کراتی ہوں حالانکہ ہمیں ملا جو مینوول ہے وہ ہمارے پاس انگریزی میں ہے لیکن ہم اس کو دیلیبریٹلی دونوں میں کرائیں تاکہ آپ کی انڈیسٹینڈنگ اور بہتر ہو پاور آف ناوڈ پاور آف ناوڈ اور یہ دیکھنے پہلے گے کہ آج اس وقتے سال میں اس کو کیسے ملتے ہیں اصل میں اس میں یہی ہے کہ پھر وہ اکسر لوگوں کا یہ question ہوتا بھی کیسے رہیں بھئی ہمارے تو یہ مسئلے تو یہ جو بریدنگ پریکٹسز یا میڈیٹیشن یا کوئی بھی اس ٹائپ کی چیز یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے زیادہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی دیکھیں ہماری کنڈیشننگ تو ہو جاتی ہے میں تو یہ کہتی ہی ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا مطلب ہماری تربیت سارا کچھ کر دیتے ہیں وہ تو اپنی طرح سے صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوتی کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے جو اگزیسٹ کرتی ہے جو کہ ٹھیک ہونے والی ہے تو وہ جو یہ پریکٹسز ہے اس سے آپ کو ہلپ آؤٹ کر اب میں آپ کو اپنا سرکل بتاؤں میری جو ہمارا پیٹرن ہے میری مدر شیز انوبر تنکر میں اوبر تنکر اور میری جو دونوں آگے بھانجی ہیں وہ اوبر تنکر یہ پیٹرن کہاں سے آرہا یہ پیچھے سے آرہا چلتا ہوں میرا افتہ چیانے یہ ہے کہ this is a normal thing کہ ہر لوگ ڈیفرنٹ ہوگی آپ ڈیفرنٹ ہوگی آپ کی بہن ڈیفرنٹ ہوگی ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی ماں باپ کے بچے ڈیفرنٹ ہوگی ہم سب لوگ ڈیفرنٹ ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہم سب لوگ ڈیفرنٹ ہیں تو ہم مختلف سوچیں گے آپ ایک سوچیں گے میں اور طرح سوچوں گا بلکل ایسے ہی ہے اور طرح سوچیں گے بلکل آپ کو ایک ٹاسک دے لیں یا کہ ہم دونوں میں ملتان جانے ہیں ان کی سوچ ہوگی کہ میں یہاں سے ائر پوٹ جانے ہیں جواز میں بیٹھنے ملتان چلے جانے ہیں میری یہ سوچ ہوگی نہیں کہ میں اسے بس میں بیٹھنے بس میں بیٹھ کے جانے ہیں کیونکہ میں اپنے سرکمسٹینسز کے سب سکتا ہوں آپ نے یہ اپنے سب سکتا ہوں بلکل 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 اس سچویشن میں یہاں بغی ہے اس کو آپ کیسے میکسیمائز پرسکتا ہوں بلکل بلکل یہی آئیڈیا اس کا کہ ہاو ٹو لیو نا پریزنٹ مومنٹ پریزنٹ مومنٹ میں ہوں گے تو آپ خود ہی ہوش رہیں گے